بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتح الحیات اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 216 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ ہم دوسرا باب پڑھ رہے ہیں جس میں کہ انسان کا دیگر انسانوں کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے مختلف رشتوں کے حوالے سے ہم تک انفارمیشنز پہن کچھ رہی ہیں اور اب جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں یعنی پارٹ 14 میں اور پیج نمبر 216 سے یہاں پہ ہے اولاد کے حقوق نام رکھنے کا حق یہ ہیڈنگ ہے لکھا ہے اہل بیت علیہ وسلم کی احادیث میں ماں باپ کے ذمہ اولاد کے بعض حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ ہیں نمبر ایک اولاد کے لیے اچھے نام تجویز کرنا دو بچوں کی ماں کا اترام کرنا تین ماں باپ کے ساتھ اولاد کے انتصاب پر توجہ چار اولاد کے حفظان صحت بریکٹ میں لکھا ہے صفائی اور خطنہ پر توجہ نمبر 5 مناسب خوراک کی فراہمی نمبر 6 اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نمبر 7 اولاد سے محبت و الفت نمبر 8 اولاد کا احترام نمبر 9 نیک کاموں میں اولاد کی مدد پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ پر اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی ماں کو خوش رکھے اور اس کا احترام کرے اور ان کے اچھے نام رکھے اگر بیٹا ہو تو اسے قرآن سکھائے اسے پاک کرے اس کا خط نہ کرے یہ بریکٹ میں لکھا ہے اس کا خط نہ کرے پھر لکھا ہے اور اسے تیر نہ سکھائے لیکن بیٹی ہو تو اسے سورہ نور بریکٹ میں لکھا ہے جس میں پاک دامنی اور ہجاب کے احکام مذکور ہیں بریکٹ کلوز سکھائے سورہ یوسف نہ سکھائے اسے بالا خانوں میں جگہ نہ دے بریکٹ میں لکھا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کام کاج اور رہنے سینے کا محول نامحرموں کی نگاہوں اور ان کے ساتھ ارتباط سے محفوظ ہو یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور لکھا ہے کہ اور اس کی جلد شادی کرا دے یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر فورٹی نائن کا ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر ٹوہنڈڈین سیونٹین پر لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ وہ تجھ سے ہیں اور اس دنیا میں ان کی اچھائی اور برائی تیرے ساتھ وابستہ ہے اور یہاں پہ حوالہ ہے الفقی جلد نمبر دو صفحہ نمبر سکس ہنڈرینڈ اینڈ ٹوئنٹی ٹو اب نیکسٹ ہیڈنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موصوم کرنے کی فضیدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹے کے لیے باپ کا پہلا توفہ یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور یہاں پہ حوالہ ہے النوالنوادر صفحہ نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کا احترام کرو محفلوں میں اسے جگہ دو اور اس کے ساتھ ترش روی سے اجتناب کرو اور یہ ہے حوالہ ایون اخبار الرزا جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن پھر ہے رسول کے نام سے موسم کرنے کی جزا یہ ہیڈنگ ایچ سب ہیڈنگ ہے لکھا ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کے دسترخان پر محمد یا احمد نام کا کوئی شخص بیٹھا ہو وہ گھر دن میں دو بار پاک کیا جاتا ہے اور اس کا حوالہ ہے ایون اخبار الرزا جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن اور اب اس کے بعد نئی ہیڈنگ ہے چھوٹی جو کہ سب ہیڈنگ ہے کہ بچے اور حفظانے صحت اور اس میں ساتھ مزید سب ہیڈنگ ہے کہ جنسی ان حراف سے اولاد کی حفاظت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مرد اپنی بیوی یا کنیز کے ساتھ اس کمرے میں مقاربت نہ کرے کہ جس میں کوئی بچہ موجود ہو کیونکہ یہ زنہ کا موجب بنتا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے ہم کتاب کے پیج نمبر ٹوہنڈڈڈ ایٹین پہ آگئے ہیں اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے بیماریوں کی روک تھام حفظانے صحت کے لحاظ سے اولاد کا یہ حق ہے کہ انہیں بعض بیماریوں سے بچایا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیث کی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت مرد پر حرام ہے اگر وہ ایسا کرے اور جزام یا برس کی بیماری میں مبتلا بچہ پیدا ہو تو وہ اپنے علاوہ کسی کی ملامت نہ کرے مکروح ہے کہ مرد احتلام کے بعد غسل جنابت سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت کرے اور اگر وہ ایسا کرے جس کے نتیجے میں دیوانہ بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اپنے علاوہ کسی کی سرزنش نہ کرے اور یہ ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر پانچ سو چودہ پھر ہے بیماریوں کی روک تھام کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ بعض خاص اوقات میں مباشرت سے اشتناب کیا جائے اسی حوالے سے فرمان نبوی ہے کہ اے علی قبری مہینوں کی ابتدائی اور درمیانی راتوں میں اپنی بیوی سے مقاربت نہ کیا کرو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ دیوانوں پر مہینے کی پہلی اور درمیانی راتوں میں غشی کے دورے زیادہ پڑتے ہیں حوالہ ہے توفل اقول صفحہ نمبر وارہ اور وسائل و شیعہ جلد نمبر بیس صفحہ نمبر ونہنڈرڈن تھرٹی ون امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ قمری مہینوں کی آغاز درمیان اور آخر میں مقاربت نہ کیا کرو کیونکہ جو کوئی ایسا کرے اسے چاہیے کہ اپنے بچے کا حمل ضائع ہونے کا خطرہ موڑ لے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا بچہ دیوانہ ہو جائے اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل و شیعہ جلد نمبر ٹوئنٹی صفحہ نمبر ونہنڈرڈن ٹوئنٹی نائن الوطہ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں ماہ رمضان کی پہلی رات کو اس نہیں سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے ہم پیج نمبر ٹوئنڈرڈن نائنٹین پر آگئے ہیں اولاد کو بیماریوں سے بچانے کی تراکیب میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ مقاربت کے دوران گفتگو سے اشتناب بڑھتا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے ساتھ مقاربت کے دوران گفتگو کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ اس بات کا موجب ہو سکتا ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہو اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال صفہ نمبر فائیو ہنڈرڈن ٹوئنٹی اب چھوٹی ایک سب ہیڈنگ ہے کہ بچوں کو پانی سے دھونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے بچوں کو دھو کر ساف کر لو کیونکہ شیطان گندگی کو سونگتا ہے جس کے باعث بچہ نیند کی حالت میں ڈرتا ہے اور اس کے ہمراہ موجود فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ ہے حوالہ ایون اخبار الرزا جلد نمبر دو صفہ نمبر سکسٹی نائن پھر آگے چلتے ہیں ولادت کے ساتھویں دن خطنہ کرنے کا حکم یہ ہے ہیڈنگ ساتھ لکھائے اولاد کو بیماریوں سے بچانے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا خطنہ کیا جائے معصومین سے مروی ہے اپنے بیٹوں کا خطنہ ان کی ولادت کے ساتھویں دن کیا کرو تاکہ وہ پاکیزہ ہوں اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر چھے صفہ نمبر 35 پھر اس کے بعد سب ہیڈنگ ہے حفظان صحت کے معنوی عوامل اب بچوں کے حفظان صحت کے معنوی عوامل میں سے ایک نو مولود کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے علی جب تیرے ہاں بیٹا یا بیٹی متولد ہو تو اس کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہو کیونکہ اس صورت میں شیطان اسے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور یہ ہے حوالہ توفہ الاقول توفہ الاقول صفہ نمبر 13 آپ کا ہی فرمان ہے کہ اے علی مباشرت کے وقت یہ کہو ترجمہ کہ اللہ کے نام سے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور تو مجھے جو عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ اور پس اگر تمہیں کوئی فرزند عطا ہو تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا حوالہ ہے توفہ الاقول صفہ نمبر 12 ہم کتاب کے صفہ نمبر 220 پہ آگئے ہیں سب ہیڈنگ ہے بچوں کی خوراک کا اعتمام اب اس میں سب سے پہلے دیا ہوا ہے خوراک کا حق اس کے بارے میں پڑھتے ہیں شاعر مقدس نے بچوں یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے خاص کر دودھ پیتے بچوں بریکٹ ٹوز ہو گیا ہے کہ خوراک اور غزہ پر خاص توجہ دی ہے اور اس کے احکام بیان فرمائے ہیں خوران کریم میں مذکور ہے کہ مائیں اگرچہ مطلقہ ہوں اپنے بچوں کو مکمل دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جو یہ چاہے کہ دودھ پلانے کی مدد پوری کرے بچے کے باپ پر لازم ہے کہ عرف کے مطابق این ریفے کے مطابق ماں کو خوراک اور لباس فراہم کریں اور یہ ہے حوالہ یہاں پہ سورہ بقرہ کا حوالہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اس بات کی طرف ہدایت کی گئی ہے آگے چلتے ہیں پھر لکھا ہے دودھ پلانے کی جزا یہ جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ اس روزے دار اور نمازی مجاہد کی طرح ہے جو راہ خدا میں جان و مال کے ساتھ جنگ کرتا ہے جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس کے ثواب کی عظمت کو کوئی نہیں جان سکتا پھر جب وہ دودھ پلاتی ہے تو بچے کا ایک بار دودھ کو چوسنا اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے پھر جب وہ دودھ پلا کر فارغ ہوتی ہے تو ایک عظیم المرتبت فرشتہ اس کے پہلو پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے تجھے بخش دیا ہے پس اب نئے سرے سے عمل کا آغاز کر اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب العمالی صدوق صوفہ نمبر 411 اور 412 آگے چلتے ہیں لکھا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اسلام نے درج زیل امور کا حکم دیا ہے نمبر ایک اولاد کو دینی معارف مثلا اقائد اخلاقیات قرآن کی قرآن احکام اور عبادات سکھائے جائیں نمبر دو انہیں اجتماعی آداب اور مہارتیں سکھانے کا احتمام کیا جائے نمبر تین دفاعی آداب اور مہارتیں سکھائی جائیں ان میں سے بعض کا ذکر ہو چکا ہے اور بعض کی طرف اشارہ کیا جائے گا ہم پہنچ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 221 پہ اب لکھا ہے قرآن اور دینی احکام سکھانے کیا سواب جائے جانتے ہیں فرمان نبوی ہے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو قرآن سکھائے تو قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو بھولایا جائے گا اور انہیں وہ خلعتیں پہنائی جائیں گی جن کے نور سے بہشتیوں کے چہرے دمکنے لگیں گے اور یہ ہے حوالہ الکافی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 49 پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن قرآن ایک ایسے شخص کو لے آئے گا کہ جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہوگا تب قرآن اپنے رب سے کہے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے میں نے دن کو پیاسا اور رات کو بیدار رکھا تھا تیری رحمت سے اس کے لگاؤ کو مضبوط کیا تھا اور تیری مغفرت کی آرزوں کا دائرہ اس کے دل میں پھیل آیا تھا پس میرے گمان کے مطابق اس کے بارے میں اقدام فرما اللہ فرمائے گا حکومت کا پروانہ اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دو جبکہ جاویدانگی کا پروانہ بائیں ہاتھ میں رکھ دو اس کے والدین کو وہ خلط پہناو جس کے مقابلے میں پوری دنیا اس کے اندر موجود چیزوں کی وقت چیزوں کی وقت نہ ہو دوبارہ پڑھتے ہیں ان کو وہ خلط پہناو کہ جس کے مقابلے میں پوری دنیا اور اس کے اندر موجود چیزوں کی وقت نہ ہو پس سارے لوگ قیامت کے دن اس باپ اور ماں کی طرف دیکھیں گے اور ان دونوں کی تازیم کریں گے پھر لکھا ہے کہ خود وہ دونوں بھی اپنے مقام کو دیکھ کر تاجب کریں گے اور پوچھیں گے کہ پروردگار یہ عظمت ہمیں کیوں کر ملی ہے اللہ کہے گا کہ یہ عظمت اس لیے بھی لی ہے کہ تم دونوں نے اپنے فرزند کو قرآن کی تعلیم دی اسے دین اسلام کے مطابق تربیت دی نیز تم نے رسول اور علی علیہ السلام سے محبت کی ہے اور یہ ہے حوالہ التفسیر المنصوب الال امام الاسکری صفحہ نمبر فور ففٹی اور بحار الانبار جلد نمبر ایٹی نائن صفحہ نمبر تھرٹی ٹو اب آئیے ہم پہنچ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو بائیس پر لکھا ہے اولاد کو دینی علوم نہ سکھانے کی سزا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض بچوں کو دیکھ کر فرمایا کہ وائے ہو آخری زمانے کی اولاد پر ان کے آبا کی وجہ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ کیا ان کے مشرق آبا کی وجہ سے فرمایا نہیں بلکہ ان کے مومن آبا کی وجہ سے جو انہیں دینی واجبات کی کوئی تعلیم نہیں دیتے بلکہ انہیں سیکھنے سے منع کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کے ذریعے حاصل ہونے والے معمولی دینیوی فائدے پر راضی ہو جاتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب جامع الاخبار میں صفحہ نمبر 106 آگے چلتے ہیں پھر لکھا ہے دفاعی اور اجتماعی مہارتوں کی تعلیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ اور یہ ہے حوالہ الکافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 47 پھر لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو تاکہ تم بخشے جاؤو اور یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 222 پھر ہے نیز آپ کا فرمان ہے کہ ایلی علیہ السلام باپ پر بیٹے کا یہ حق ہے کہ اسے عدب سکھائے اور اسے اس کی شایان شان حیثیت دے اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جل نمبر چار صفحہ نمبر 372 پھر ہے اولاد کے ساتھ مہرو محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے فرزند کو چومیں خدا اس کے حساب میں ایک لاکھ نیکیاں لکھتا ہے جو کہ حوالہ ہے الکافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 49 نیز آپ کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو زیادہ چومو بے شک ہر بوسے کے بدلے بہشت میں ایک درجہ ملے گا جس کا فاصلہ پانچ سو سال کے برابر ہے اور یہ ہے حوالہ جو کہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے روزت الوائزین صفحہ نمبر 396 اور ساتھ ساتھ جو آیت ہے اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آج علم و تحقیق کی ترقی کے باعث بچوں کی شخصیت کو مضبط انداز میں پروان جڑھانے میں محر و محبت خاص کر بچوں کو چومنے کی اہمیت واضح ہو چکی ہے یہ یہاں پر لکھا ہے جو عربی تھی اس جو پوائنٹ کو ہم نے پڑھا اس کے بعد یہ لکھا ہے اب آگے چلتے ہیں ہم آگے ہیں پیج نمبر 223 پر کتاب کے اور اب لکھا ہے عبداللہ بن مسود کا بیان ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا اتنے میں حسین بن علی وہاں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اٹھایا کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت کر اور اس کے چاہنے والوں سے بھی محبت کر یہاں پر حوالہ ہے کفائت الاسر صفحہ نمبر 81 آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہے نکتہ نکتے میں سمجھایا گیا ہے کہ اس حدیث شریف اور اس کے اندر مذکور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ نصیت فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی اولاد کو امام حسین علیہ السلام سے محبت کی تربیت دیں کیونکہ جو فرزند امام حسین علیہ السلام کا محب ہوا ہو اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حاصل ہوگی اب اگلی ہیڈنگ ہے اولاد سے بے مہری کی سزا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور رسول علیہ وآلہ وسلم کو چوم رہے تھے اب یہاں پہ ایک نام ہے این یہ نون ہے یا الف قافر این بن حابس نامی شخص نے کہا کہ میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو ہرگز نہیں چوما ہے اہنس رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے ایک روایت کی روز اہنس رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بات سے اس قدر رغمگین ہوئے کہ خشمگین خیشین میم خشمگین ہوئے کہ آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر خدا نے تیرے دل سے رحمدلی کو نکال لیا ہے تو میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اعترام نہ کرے اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے اور یہاں پر ہے حوالہ بحار علنوار جلد نمبر فورٹی تری صفحہ نمبر ٹو ایٹی ٹو اور ٹو ایٹی تری اور اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر ٹو ہنڈڈین ٹوئنٹی فور پہ آگئے ہیں یہاں پر ہیڈنگ ہے اولاد کا احترام اپنی اہمیت اور توقیر کا احساس اچھے کردار اور ملک کے اہم عوامل میں سے ایک ہے اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر ٹو ہنڈڈین ٹھرٹی ون پھر لکھا ہے بنابرین اولاد کے ساتھ محبت و شفقت برتنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عزت نفس اور خودی کے جذبے کو پروان جڑھانا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کا احترام کرو ان کی شخصیت کو اہمیت دو اور ان کی اچھی تربیت کرو کیونکہ یہ تمہاری مفخرت کا موجب ہیں اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر پھر آگے لکھا ہے اولاد کی مدد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا اس پر رحم کرے جو نیکی میں اپنے فرزند کی مدد کرے سوال ہوا کہ وہ نیکی میں اس کی مدد کیسے کرے فرمایا کہ جو اس فرزند کے بس میں ہو اسے قبول کرے اور جو کام اس کے لئے دشوار ہو اسے چشم پوشی کرے اور یہ ہے حوالہ کتاب السرائر جلد نمبر تین صفحہ نمبر پھر اگلی ہیڈنگ ہے اولاد کے درمیان مساوات کی ریایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو حدیعہ دیتے وقت ان کے درمیان مساوات کا خیال رکھو اور اس کا حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے یہ ہے الخلاف توسی جلد نمبر تین صفحہ نمبر پھائیو ہنڈڈ سکسٹی فور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے دو فرزن تھے اس نے ان میں سے صرف ایک کو چوما آپ نے فرمایا تو نے ان دونوں کے درمیان مساوات کی ریایت کیوں نہیں کی ہے یہ انہوں نے سوال کیا اور یہ ہے کتاب الجعفر یاد صفحہ نمبر ففٹی فائیو میں اس کا حوالہ ہمیں ملے گا لکھا ہے نیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے درمیان عدل کی ریایت کرو جس طرح یہ تم چاہتے ہو کہ نیکی اور کرم میں تمہارے ساتھ عدل بڑھتا جائے اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر دو ہنڈر اینڈ ٹوئنٹی اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر دو سو پچیس پہ آگئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے بیٹیوں کے ساتھ نیکی کو مقدم رکھنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص بار بازار جائے اور وہاں سے کوئی توفہ خرید دے اور اسے اپنے اہل خانہ کے لیے اٹھا کر لے جائے وہ محتاجوں کی مدد کے لیے صدقے کا مال اٹھا کر لے جانے والے کی طرح ہے اسے چاہیے کہ بیٹیوں کو توفہ دینے میں بیٹوں پر مقدم رکھے کیونکہ جو شخص اپنی بیٹی کو خوش کرے گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک غلام آزاد کیا ہے اور یہ ہے حوالہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ توفہ دیتے وقت اپنی اولاد کے درمیان مساوات کی ریایت کرو اگر تم کسی کو زیادہ توفہ دینا چاہو تو بیٹیوں کو زیادہ دو یہاں پر حوالہ ہے الخلاف توسی جلد نمبر تین صفہ نمبر پھر لکھا ہے باپ کے اوپر فرزند کے تین حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دے اور یہ ہے حوالہ روزت الوائزین صفہ نمبر 369 پھر ہیڈنگ ہے اولاد کے لیے دعا لکھا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کرنے اور انہیں نیک تربیت دینے کے علاوہ ان کے حق میں دعا کریں خاص کر اس بارے میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی یہ دعا ہے آئیے مل کر وہ دعا پڑھتے ہیں اچھا میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دن دعا پڑھنے سے پہلے گل میں آمین بھی کہتے جائیں گے ظاہرے کے مولا کے الفاظ ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں نمبر 1 اللہ میری اولاد کو باقی رکھ میرے لیے ان کی اصلاح فرما کر اور ان کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچا کر میرے اوپر احسان فرما نمبر 2 میرے لیے ان کی عمر میں اضافہ فرما ان کی مدت حیات کو دراز فرما میرے لیے ان کے چھوٹوں کی پرورش فرما ان میں سے کمزوروں کو طاقت اتا فرما ان کے جسموں کو صحت اتا فرما ان کے دین و اخلاق کو درست کر نیز ان کی جانوں اور ان کے آزا و جوارے کو سلامتی اتا کر اور ان کے ہر اس عمر کی حفاظت فرما جس کی مجھے فکر ہو میرے رز اور ان کے رز کو میرے ہاتھوں فراخی اتا کر ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 226 پہ اور اب ہم دعا پڑھنے جا رہے ہیں ترجمہ جو کہ اس کتاب میں دعا نمبر 3 ہے لکھا ہے کہ انہیں نیکوکار پرہیزگار صاحب بصیرت نصیحت پذیر اور تیرا فرما بردار بنا نیز انہیں تیرے چہنے والوں کے دوستدار اور خیرخواہ جبکہ تیرے تمام دشمنوں سے بغض و اناد رکھنے والے بنا دے نمبر 4 چوتھے نمبر پہ جو دعا ہے آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں اور آمین بھی کہتے رہیں گے ان کے ذریعے سے میرے بازو مضبوط فرما ان کے ذریعے میرے کانوں کے نواقص کی اصلاح فرما ان کے ذریعے میرے مددگاروں میں اضافہ کر اور میرے بزم کو ان کے باعث رونق اتا فرما میرے نام کو ان کے ذریعے جاویدان کی اتا کر میری غیر موجودگی میں ان کے ذریعے میرے امور کی کفایت فرما انہیں میرے ہوائج میں میرا مددگار قرار دے انہیں میرے چاہنے والے دوستدار میرے ساتھ مہربانی کرنے والے اور میری طرف توجہ دینے والے نیز میرے لیے درست کام کرنے والے اور میری اطاعت کرنے والے قرار دے جو نافرمان مخالف اور خطاکار نہ ہوں آمین آئیے پانچ میں نمبر پہ جو دعا ہے وہ مل کر پڑتے ہیں کہ انہیں تربیت دینے والا اور عدب سکھانے انہیں تربیت دینے اور عدب سکھانے نیز ان کے ساتھ نیکی کرنے میں میری مدد کر مجھے ان کے ساتھ اپنی طرف سے اولاد نرینہ اتا کر اور اسی میں میرے لیے اچھائی قرار دے میں نے تجھ سے جو کچھ مانگا ہے اس میں انہیں میرا مددگار بنا دے آمین چھٹے نمبر پہ دعا ہے کہ مجھے اور میری ذریعت کو مردود شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ کیونکہ تو نے ہمیں خلق کیا ہے ہمیں عوامر نواہی سے نوازہ ہے ہمیں عوامر پر عمل کے ثواب کی جانب ترغیب دی ہے اور مخالفت کے عقاب سے ڈرائیا ہے تو نے ہمارے لیے ایک دشمن شیطان خلق کیا ہے جو ہمارے خلاف چالیں چلتا ہے تو نے اسے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے لیکن اس پر ہمیں اس قسم کا تسلط نہیں دیا ہے تو نے اسے ہمارے دلوں کے اندر جگہ دی ہے اور ہمارے خون کی گزرگاہوں میں اس کو رما دوان کر دیا ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا اگرچہ ہم اس سے غافل ہو جائیں وہ ہمیں نہیں بھولتا اگرچہ ہم اسے بھول جائیں وہ ہمیں تیرے عقاب سے بے خوف بناتا ہے جبکہ تیرے غیر سے ڈراتا ہے ہم کتاب کے صفحہ نمبر 227 پر آ گئے ہیں ساتھ میں نمبر پر دعا ہے کہ اگر ہم کسی گناہ کا ارادہ کریں تو وہ ہماری حوصلہ افضائی کرتا ہے اور اگر ہم عمل سوہلے کا ارادہ کریں تو وہ ہمیں اس سے باز رکھتا ہے اور دلی خواہشات کو ہمارے سامنے جلوہ گر بناتا ہے اور ہمارے عقائد کی راہ میں شبہات کا جال بچھاتا ہے وہ ہمارے ساتھ وعدے کر کے مکر جاتا ہے اور ہمیں امید دلا کر پھر جاتا ہے اگر تو اس کی چالوں سے ہمیں محفوظ نہ رکھے تو وہ ہمیں گمراہ کر دے گا اگر تو ہمیں اس کے فتنے سے نہ بچائے تو وہ ہمیں لغزش سے دوچار کر دے گا اب آٹھ فے نمبر کی دعا ہے کہ خدایہ تو اپنی قوت و قدرت کے ذریعے اس کے تسلط کو مغلوب کر دے تاکہ ہماری دعاوں کی کسرت کے باعث تو اسے بے بس کر دے اور ہم تیری مدد کے تفیل اس کی چالوں سے محفوظ رہیں آمین نوے نمبر کی دعا ہے آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ خدایہ میں جو کچھ مانگوں وہ مجھے عطا کر میری حاجتوں کو برلا اور مجھے دعا کی قبولیت سے نا امید نہ کر کیونکہ تو نے خود ہی میری دعاوں کو قبول کرنے کی زمانت دی ہے تیرے حضور میری درخواستوں کو محجوب نہ کر جبکہ تو نے خود ہی مجھے اس کا حکم دیا ہے ہر وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں میرے لئے فائدہ مند ہے وہ مجھے عطا فرما میرے مالک خواہ وہ مجھے یاد ہو یا میں نے اسے بھولا دیا ہو نیز میں نے اسے ظاہر کیا ہو یا پنہا کیا ہو نیز ان کا عشقارہ ذکر کیا ہو یا چھپا کر تجھ سے ذکر کیا ہو دسوے نمبر کی دعا مل کر پڑتے ہیں کہ مجھے ان تمام میدانوں میں اصلاح کرنے والوں میں شامل فرما تاکہ تجھ سے سوال کروں اور اپنا مطلوب حاصل کروں کیونکہ میں نے تجھ سے ان کا سوال کیا ہے اور ان سے محروم نہ رہوں کیونکہ میں نے تیرے اوپر توقل کیا ہے اب ہم گیاروے نمبر کی دعا پڑھنے کیلئے اس کا ترجمہ پڑھنے کیلئے کتاب کے صفحہ نمبر 228 پر آگئے ہیں یا اللہ مجھے تیرے ہاں پنہ لینے کی عادت رکھنے والوں تیرے ساتھ تجارت کر کے فائدہ اٹھانے والوں اور تیری عزت کے سائے میں امن و آفیت پانے والوں میں شامل فرما تیرے جودو کرم اور بے کرام فضل کے تفیل میرے لئے رزق خلال کا دائرہ وسیع فرما مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے لطف کے باعث ذلت سے نکل کر عزت پاتے ہیں ظلم کے شر سے تیرے ہاں پناہ لیتے ہیں تیری رحمت کے باعث بلا سے امون رہتے ہیں یہاں پہ سیجے کرتی ہوں بلا سے لکھا الف پہ حمزہ اور میم با امون رہتے ہیں تیری بے نیازی کے تفیل فقر سے نکل کر غنی ہو جاتے ہیں تیرے خوف سے تفیل گناہ تیرے خوف کے تفیل گناہوں خطاہوں اور لغزشوں سے محفوظ رہتے ہیں تیری اطاعت کے باعث بھلائی صحیح راستے اور ہدایت کی توفیق پاتے ہیں تیری قدرت سے ان کے گناہوں اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل ہوتا ہے اور وہ تیری تمام نافرمانیوں کو تر کر کے تیری پناہ کے دائرے میں ساکن ہو جاتے ہیں اب آئیے یہاں پہ باروے نمبر پہ جو دعا لکھی ہوئی ہے مل کر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ جہنم کی عذاب سے بچا لے خدا یا میں نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دنیا اور آخرت میں تجھ سے جو کچھ مانگا ہے اس طرح کی چیز تمام مسلمان مردوں اور عورتوں نیز مومن مردوں اور عورتوں کو عطا کر بے شک تو بندوں کے قریب ہے ان کی حاجتوں کو برلاتا ہے ہر آواز کو سنتا ہے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے گناہوں کو بخشتا ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور شفیق ور مہربان ہے اب آئیے تیرہویں نمبر پہ جو دعا ہے اس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ آمین اور یہ ہم پر یہ دعا مکمل ہو گئی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تیرہ مختلف پوائنٹس میں یہ دعا ہے جو ہم نے مل کر پڑھ لی اور آمین بھی کہا ہے سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سب دعائیں سن لے اور ہم یہاں پہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر پچیس ہے جو کہ ہم صحیفہ کاملہ میں پڑھتے ہیں اب آئیے ہم آگئے ہیں پیج نمبر ٹو ٹوئنٹی نائن جو اس کتاب کا صفحہ لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنا مانوی برکات کے حصول کے علاوہ ماں باپ کے حقوق اور ان کے مرتبے وہ مقام سے آشنائی کا باعث ہے اب اگلی ہیڈنگ ہے بیوی پر شوہر کی توجہ بیوی کی قدر و قیمت گھر کے اندر بیوی کا وجود اس قدر قیمتی ہے کہ اسے مرد کی زندگی کے لیے باعث اتمنان سکون قرار دیا گیا ہے اور یہ حوالہ یہاں پر سورہ اعراف کی آیت نمبر ون ایٹی نائن میں اس کا واضح ذکر ہے پھر لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ گفتگو کا شمار بھی نیک اور پسندیدہ کاموں میں ہوتا ہے اسی طرح شادش حدہ شخص کی دو رکعت نماز اس شخص کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو اور یہ ہے حوالہ المقعتہ صفحہ نمبر 497 آئیے آگے چلتے ہیں ایک حدیث میں مذکور ہے کہ شادش حدہ آدمی کی ایک رکعت اس شخص کی ستر رکعتوں سے بہتر ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے میرے والد نے ایک مرد سے پوچھا کیا تیری کوئی بیوی ہے اس نے کہا نہیں میرے والد نے کہا مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود ہر چیز میرے لئے ہو لیکن میں ایک رات اس طرح گزاروں کہ میری کوئی بیوی نہ ہو اس کے بعد فرمایا کہ بیوی والے آدمی کی دو رکعتیں رنوے کی پوری رات عبادت سے اور اس کے روزے سے بہتر ہے اس کے بعد آپ نے اسے سونے کے سات سکھے سیون سکیہ تک کیے اور فرمایا کہ اس پیسے سے شادی کر لو اور اس کے بعد میرے والد نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو کیونکہ یہ تمہارے رزق میں اضافے کا موجب ہے اور یہاں پر اس کا حوالہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں تیزیب الاحکام جلد نمبر سات صفحہ نمبر ٹو تھرٹی نائن اور ٹو ہنڈرین فورٹی پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر بے مقصد کام باطل اور باطل کے آگے بریکٹ میں ورڈ لکھا ہے نادرست ہے سوائے تین چیزوں کے جو یہ ہیں گھوڑے کی پرورش تیر اندازی اور شریع کے حیات کے ساتھ دل لگی اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پچاس اور اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 230 پہ آگے ہیں لکھا ہے ماں کی حیثیت سے عورت کے مقام اور اس کے حقوق کا تذکرہ ہو چکا ہے یہاں بیوی کے حیثیت سے اس کے حقوق کا تذکرہ ہوگا نیا بیوی کے ایک دوسری پر بہت سارے حقوق ہیں جن کی ریایت سے زندگی شیرین اور پاکیزہ بن جاتی ہے اور یہ یہاں پر جو گفتگو ہم نے پڑھی اس میں حوالہ ہے الفقی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 392 جبکہ ان کی عدم ریایت سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا ہے یہ ہے حوالہ یہاں پر سورہ بقرہ کا حوالہ لکھا ہے کہ آیت نمبر 87 میں اس حوالے سے تمام تفصیلات ہم پڑھ سکتے ہیں پھر لکھا لباس آفتوں سے آفتوں سے بچاتا ہے عیوب کو چھپاتا ہے سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے زینت بخشتا ہے اور سکون کا موجب ہے اسی طرح میاں بی بی پی ایک دوسرے کے لیے انہی چیزوں کا موجب ہیں بشرتے کہ ان کی مشترکہ زندگی پر دو بنیادی اصولوں یعنی مودت اور محبت اور رحمت اور مہربانی کی حکمرانی ہو اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہے کہ دیکھئے تفسیر تصنیم جل نمبر نو صفحہ نمبر 462 سے لے کر 460 تک یہاں پر یہ ہمیں حوالہ دیا ہوا ہے آگے لکھا ہے اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی درمیان سے شریک حیات بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کا جذبہ قائم کیا ہے اور یہاں پر یہ حوالہ ہے یہاں پر جو یہ ذکر ہے یہ وہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں موجود ہے پھر لکھا ہے خدا نے بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا بار بار حکم دیا ہے ان کے ہمراہ نیکی کے ساتھ زندگی گزارو اور یہ ہے حوالہ یہاں پر تمام صورتوں کے حوالے دیے گئے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ سورہ نسا کی آیت نمبر 19 میں ہمیں دیکھنا ہوگا اس کے لیے پھر نیکسٹ ہے کہ ان کا محر اچھے طریقے سے ادا کرو اور یہ سورہ نسا کی آیت نمبر 25 کا حوالہ ہے پھر باہمی حقوق کی رعایت کرو اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پھر ہے ان کے روز مرہ کے مخارج کا احتمام کرو اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پھر یہاں تک کہ جدائی اور طلاق کی صورت میں بھی بیوی کے ساتھ نیکی کرو اور یہاں پر حوالہ ہے جو کہ دیا ہوا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 یہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور اب ہم اس کے بعد پیج نمبر 231 پہ آگئے ہیں لکھا ہے پس مرد کو چاہیے کہ کسی بھی صورت میں اپنی زوجہ پر ستم نیز اس کے حقوق اور مقام سے چشم پوشی نہ کرے اگرچہ وہ غلطی کی مرتقب ہوئی ہو یہاں تک کہ شہر کو اپنی بساتھ کے مطابق اپنی مطلقہ بیوی کو مناسب ہدیہ دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو کہ جن کے ساتھ تم نے مقاربت نہیں کی ہے یا جن کا مہر معین نہیں کیا ہے تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جن بیویوں کا تم نے مہر مقرر نہیں کیا ہے انہیں طلاق کے وقت عرف کے این ریفے کے مطابق کوئی مال دے دو تو تونگر اپنی بساتھ کے مطابق اور تندست اپنی گنجائش کے مطابق پھر لکھا ہے متقین پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 236 میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں پھر لکھا ہے چند آیات کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اس نہایت اہم اور تعمیری حکم کو دہراتا ہے اور زور دے کر اسے ان لوگوں کی واجب اور شاہستہ جو پرہزگاری کے خواہ ہیں فرماتا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان سب کے لیے مناسب مال مقرر کیا گیا ہے یہ صاحب تقوی شہروں کی قطعی ذمہ داری ہے اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 241 میں تمام تفصیلات ہیں پھر لکھا ہے کہ یہ حدیعہ عورتوں کے اس مہر کے علاوہ ہے کہ جو تمام مسلمانوں پر واجب ہے اور پھر یہاں پہ جو آیت دی ہوئی ہے کہ حقا علل متقین کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مستحب حدیعہ ہے جسے پرہزگار مومنین دیتے ہیں اور یہاں پہ اس میں حوالے میں لکھا ہے رے کاف اور تصنیم لکھا ہے پھر لکھا ہے جل نمبر 11 اور صفحہ نمبر 520 ان قرآنی تعلیمات کی بنا پر اہل بیت وحی کے فرمودات میں بیوی کے ساتھ نیکی کے بارے میں بہت سی روایات مذکور ہیں جن میں سے بعض کا ذکر گھرانے کے ساتھ برطاؤ کی بحث میں گزر چکا ہے اور بعض کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے اب آئیے آگے آگے کی طرف چلتے ہیں ہیڈنگ ہے شریک حیات کے ساتھ نیکی کا فائدہ شریک حیات کے ساتھ نیکی کے اہم ترین موارد میں سے ایک اس کے ساتھ ازار محبت اور مرد کی ظاہری آراستگی وزینت سے عبارت ہے یہ عمر گھریلو تعلقات کی مضبوطی کے عوامل میں سے ایک محسوب ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے محمد ہنفیہ کے نام اپنی وسیعت نے فرمایا کہ بے شک عورت ریحانہ اور ریحانہ کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے پھول ہے کوئی سرما نہیں پس اس کے ساتھ ہر حال میں نرمی برتو اس کے ساتھ اچھی مساہبت رکھو تاکہ تجھے پاکی زندگی نصیب ہو اور یہ ہے حوالہ الفقی جل نمبر فور اور صفحہ نمبر 392 ہم کتاب کے صفحہ نمبر 232 پر آگے ہیں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیوی کے ساتھ برتاؤں میں شہر پر تین چیزوں کی ریایت ضروری ہے اور یہاں پر تین چیزیں دی گئی ہیں الف بے اور جیم کی صورت میں الف اس کے ساتھ موافقت اور ہماہنگی تاکہ اسے بھی بیوی کی جانب سے موافقت محبت اور رغبت نصیب ہو پھر ہے بے بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی نیز اپنی ظاہری سجاوٹ و آراستگی کے ذریعے اس کی آنکھوں اور اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا جیم ہے اس کے لیے مادی کشائش فرام کرنا اور اس کا حوالہ ہے توفل اقول صفحہ نمبر 323 پھر لکھا ہے کہ امام قاظم علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ عورت کے لیے مرد کا اپنے آپ کو آراستہ کرنا عورت کی افت کا موجب ہے اور یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 97 اور یوں ہم پیج نمبر 232 پر اس ریڈنگ کا خطام کرتے ہیں اگلی ریڈنگ میں اگلی پارٹ میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے تو یہ پارٹ نمبر 14 میں اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ